السلام علیکم and welcome to my channel آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھا خیر خیریت سے ہستے مسکراتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ ہستے مسکراتے بلکل خیر و آفیت کے ساتھ رہیں آج کی ریسیپی ہے زبردست سے شامی کباب کی ریسیپی اور میں شامی کباب کی ریسیپی لے کر آئی ہوں بلکل یونیک سٹائل میں جو کہ بلکل نہیں ٹوٹیں گے بغیر آئل کے کم آئل میں آپ ان کو فرائے کر سکتے ہیں دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے بیس کے حلال میں بست و برکت پیدا فرمائے اور میرے پاس ہے جی ایک کے جی کے برابر بیف جو کہ میں نے یہاں پر لیا تھا چربی اور چچھرے وغیرہ بلکل صاف کر کے اور ساتھ ہی میرے پاس ہے جی دال میں نے یہاں پر دال لی تھی ساڑھے تین سو سے چار سو کے گرام اور میں نے اس کو پورا دن بھگو کر رکھا تھا جس کی وجہ سے یہ پھول کر اتنی ساری ہو گئی ہے میں نے کوئی میٹھا سوڈا یا ایسی کوئی چیز اس کے اندر ایٹ نہیں کی تھی میرے پاس ہے جی پیاز پیاز میں نے لیا ہے یہاں پر تقریباً دو عدد درمیانی سائز کی پیاز جبکہ چھوٹی اگر ہوں تو چار اور اگر بڑی ہوں تو ایک پیاز بھی کافی ہے میں نے چھوٹی چھوٹی سی پیاز لی تھی چار عدد کالی مرچ ہے میرے پاس ایک ٹی سپون سے ڈیڑھ ٹی سپون کے برابر دو در مرچ ہے میرے پاس ایک ٹی سپون کے برابر لیسن ہے میرے پاس ڈیڑ ٹیبل سپون پسا ہوا ادرک ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون پسا ہوا زیرہ ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون سابت لونگ ہے میرے پاس چھے سے آٹھ عدد کالی الائچی اگر آپ کے پاس بڑی سائز کی الائچی ہے تو چار بھی کافی ہیں لیکن میں نے یہاں پر پانچ لی ہے کیونکہ یہ چھوٹی تھی سائز میں دو عدد تیز پتے میں نے لیا ہے دارچینی لی ہے میں نے پانچ عدد چھوٹے ٹکڑے اگر بڑے ہوں تو دو بھی کافی ہیں سوکہ دھنیا لیا ہے میں نے دو ٹیبل سپون فل بھر کے شامی کباب کا جو ٹیسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے وہ اچھا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے زیرے اور سوکے دھنیا کے مدد سے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھئے ہلدی لی ہے میں نے ہاف ٹی سپون سے کم نمک لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون اور صرف مرسلی ہے میں نے ایک ٹی سپون ریسیپی کو سٹارٹ کرتی ہوں انگریڈینٹس جو ہے وہ ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر رہی ہوں وہ انگریڈینٹس آپ کو ویڈیو کے آخر میں پتہ چلیں گے جب ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو سارا گوشت میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی اس کے اندر پہلے سے بھیگیوی دال جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اپنی تمام انگریڈینٹس بند آئی بان سوکہ دھنیا حلدی چاہے تو گرم مسالہ مل مل کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ ڈال دیں اور چاہے تو آپ اس طرح سے یوز کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ہم پیس رہے ہوں گے اس وقت ہم اس میں سے اس کو نکال دیں گے کالی بڑی الائچی لون دارچینی کالی میرچ تیز پتہ نمک لسن ادرک زیرہ کیاز اور دو درمیچ تمام انگریڈینٹسیں اس کے اندر چلے گئے ہیں اب آتی ہے باری پانی کی تو اس کے اندر پانی ہم نے جو ایڈ کرنا ہے وہ بہت احتیاط سے ایڈ کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پانی زیادہ ایڈ کر دیں تو ہمارے کباب جو ہیں وہ اپنی شیپ خراب کر لیں یا اپنی جو ان کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے مسالے کی کہیں وہ خراب نہ ہو جائے تو پہلے سے اس کے اندر تھوڑا سا گوشت کا پانی تھا بلکل تھوڑا سا اور ساتھ میں دال کے اندر جو پانی تھا تو اس کو ملا کے بہت بھی زیادہ ہو تو آدھے گلاس کے برابر بنتا ہے تو یہاں پر میں ایک گلاس پانی جو ہے اس میں اور ایڈ کروں گی اور اب میں اس کو لو فلیم پر بلکل ہلکے فلیم پر پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اب میں اس کے اوپر سمپل اس کا ڈھکن لگاؤں گی اور اس کو پکنے کے لئے رکھتوں گی یاد رکھئے کہ اگر آپ اس میں پانی زیادہ کر دیتے ہیں تو پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارا مسالہ جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور مسالہ نرم ہونے کی وجہ سے ہمارے کباب جو ہے وہ فرائے ہونے کے دوران ٹوپتے ہیں اچھا جی تو مسالہ میرا ابل گیا تھا اور تیار ہو گیا تھا بلکل اس طرح سے ڈرائے اور دال کا دانہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلہ ہوا ہے لیکن ایک کنی اس میں باقی ہے لیکن ہاتھ سے ٹوٹ رہا ہے اسی طرح گوشت جو ہے وہ بہت اچھے سے یہاں پر گل چکا تھا میں نے اس کی باقی پسائی کر لی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے کوٹا ہے اور یہ بہت زبردست سا رشدار تیار ہوا ہے اور میں نے کوٹا ہے اس کو لنگری کے اندر آپ چاہیں تو اس کو چوپر میں بھی کوٹ سکتے ہیں اب میں اس سارے مسالے کو یہاں پر کوٹ کر پھر آپ کو اس کا نیکس ٹیپ بتاؤں گی میرے پاس وہ ہے جی آدھے کپ کے برابر میں نے لیا ہے یہاں پر ہرہ دھنیا آدھے کپ کے برابر لیا ہے ہرہ پودینہ ہری مرچ لی ہے میں نے یہاں پر تین عدد آپ چاہے تو زیادہ کم اپنے ایک آرڈنٹو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ ہری مرچ تیز بلکل بھی نہیں ہے اگر ہری مرچ تیز ہو تو اس کو کم کر لیں دو عدد مجھے چاہیے یہاں پر اینڈے اور دو عدد درمیانے سائز کی پیاز میں نے لیا ہے جبکہ تین عدد بریٹ کے سلائس میں نے لیا ہے کبابوں میں مکس کرنے کے لیے تو اب میں اپنے چوپر کی طرف جاؤں گی چوپر میں ایڈ کر دیا ہے سب سے پہلے بریٹ کے سلائس ٹکڑے کر کے ہاتھوں سے ساتھ ہی میں نے اس میں پیاز مکس کر دیا اور ہری مرچ مکس کر دیا ہے اب میں پہلے بہت اچھے سے باریک پیس لوں گی پیاز بریٹ اور ہری مرچ کو آدھے منٹ یا چند سیکنڈ کے اندر یہ بہت اچھا سا جو ہے وہ پس گیا ہے جتنا مجھے پسا ہوا چاہیے بہت باریک اس کا ملیدہ نہیں کرنا ہے بلکہ یہ خوش خوشک سا بلکل ڈرائے ڈرائے سا چاہیے اب چل جائے گا یہ ہرہ دھنیا اور پودینہ اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دوں گی میں دو عدد انڈے انڈے میں نے شامل کر دیا ہے اور اب میں اس کو پھر سے چلا لوں گی بس اتنا چلانا ہے کہ ہلکا سا ہرہ دھنیا اور پودینہ جو ہے وہ گرینڈ ہو جائے اب تو مسالہ یہاں پر پس چکا ہے اور یہ مسالہ جو میں نے بنایا تھا اس کو میں اس کے اندر مکس کر دوں گی بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے کہ یہ اس سے نرم ہو جائے گا بلکہ یہ انڈا جو ہے اس کے اندر جب دال کے اندر یہ مکس ہوگا تو یہ بہت اچھے سے اپنی جگہ بنا لے گا اور بلکل یہ مسالہ جو ہے وہ ڈھیلا نہیں ہوگا بہت اچھے سے جگہ کو ساف کر لیں گے تاکہ کوئی بھی چیز ہماری ضائع نہ ہو اب ان دونوں مسالوں کو میں آپس میں بہت اچھے سے ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ مکس کروں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا کبابوں کا مسالہ کتنا اچھا اور کتنا زبردست اور آپس میں جڑا ہوا ہے اگر میں اس طرح بھی کباب بناتی تو بھی یہ چل جاتے لیکن جو فریش مسالہ اس میں جاتا ہے پیاز، ہرہ دھنیا، ہری میرچ، پودینہ اس سے یہ کباب جو ہے وہ دیر تک فریش اور دیر تک جو ہے اس میں ایک تازگی کا احساس رہتا ہے اسی وجہ سے میں یہ لازمی اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں اب میں ان کو آپس میں بہت اچھے سے مکس کر کے اچھا جی مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس کے کباب بنا لوں گی ہاتھوں کو میں ہلکا سا جو ہے وہ گریز کروں گی آئل کے ساتھ اور میں اس کے بہت اچھے سے برابر سائز کے کباب بناوں گی بال کو بہت اچھے سے ایسے ایر نکالنی ہے تاکہ اس کے اندر ایر نہ رہے ورنہ کباب ٹوٹے کا اور اچھے سے جوائن نہیں ہوگا اور اس طرح سے میں اس کے بہت اچھے سے کباب بنا لوں گی تب سارے کباب بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں اس کو فرائے کر لوں گی انشاءاللہ الحمدللہ ایک کلو گوشت اور چار سو گرام دال سے میں نے یہاں پر بنائے ہیں چھتیس کباب ماشاءاللہ سے اور بہت ہی زبردست یہ تیار ہو گئے ہیں اور اب انشاءاللہ میں ان کو فرائے کروں گی ان کو فریز کرنے کی تو جتنے آپ کو ضرورت ہیں اتنے آپ اس میں سے فرائے کر لیجئے اور باقی جتنے بھی آپ کے بچے ان کو آپ فریز میں رکھئے فریزر میں رکھئے جیسے ہی یہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں فریز ہونے لگے تو ان کو پولی تھن بیگ میں یا کسی بھی باکس وغیرہ میں ڈال کے آپ آسانی سے ان کو فریز کر سکتے ہیں اندر انڈا ہم نے جو شامل کیا ہے وہ دو کام ہمارے بہت آسان کرے گا ایک تو ہمیں بعد میں ضرورت نہیں پڑے گی انڈا لگانے کی اور دوسرا جو ہمیں فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے کباب بلکل بھی اپنی جگہ سے ہلیں گے بھی نہیں اور بہت ہی کرسپی تیار ہوں گے تو دو منٹ میں ان کو بلکل بھی نہیں ہلاؤں گی اور اسی طرح سے پکنے دوں گی ایک سائٹ سے پکتے ہوئے ان کو تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اب بہت ہی آرام سے میں ان کو پلٹ لوں گی چلی سے زبردہ شامی کباب بلکل تیار ہو گئے ہیں اور بہت ہی اچھے کر کے بہت ہی کم آئل میں جو ہے وہ فرائے ہو گئے ہیں اب میں ان کو ڈیش آؤٹ کروں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردہ شامی کباب تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ایک ذرہ بھی ان میں سے ٹوٹا نہیں ہے بکھرا نہیں ہے اور بہت ہی ٹیسٹی شامی کباب بنے ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں خصوصی یاد رکھئے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساکھے جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے بلکل ٹھیک ٹھا خیر و آفیت کے ساتھ رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ